بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرنی ہیں اور چیزیں یاد کیا سی ہوتی جب اگین اینڈ اگین ان کو آپ ریپیٹ کریں گے تب چیزیں یاد ہوں گی ادروائز آپ کو چیزیں کبھی بھی یاد نہیں رہیں گی تو اس لیے ہم نے یہ ہیڈز سٹارٹ کیے ہیں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے ہم ٹونٹی ہیڈز لیں گے اور ٹونٹی ہیڈز کو فردر ہم جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے ہم نیکس اس کا اگلا پورشن سٹارٹ نہیں کریں گے ٹونٹی ہیڈز کا کیا مطلب ہے ٹونٹی ہیڈز کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں فرزمپل سیول جج کے ایک زیم کے اندر تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بار وہ کسی ایک نیوز ایجنسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا ہر بار وہ کسی جنگ کے حوالے سے ایک کوئیسٹن پوچھ رہے ہیں یا ہر بار وہ ویپن کے بارے میں ایک سوال پوچھ رہے ہیں تو سوال تو ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا بٹ وہ ہیڈ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیوگرافی ہے تو جیوگرافی کے حوالے سے کنفرم دو کوئیسٹن آتے ہی آتے ہیں سولر سسٹم اس کے حوالے سے ایک سوال آتا ہی آتا ہے یہ دیفرنٹ ہیڈز ہوتے ہیں یہ کیسے پتا چلتا ہے جب ہم پاس پیپرز کو ایولویٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس دیفرنٹ ہیڈز آتے ہیں کہ یہ وہ انفرمیشن ہے جو بار بار یہاں سے وہ ریپیٹ کرتا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو یاد رکھنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب لوگ ریجسٹرز اپنے لے لیں اور اس کے بعد اس ریجسٹر میں ایک ہیڈ اوپن کر دیں سپورٹس کا کچھ انفرمیشن آج جب ہم نیکس لیکچر میں پھر سپورٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو ساتھ ہی جو پریویس انفرمیشن ہوگی اس کو ہم ریوائز کریں گے تو اس طرح کر کے اگر کسی دن ایسی ہم انفرمیشن لے کر آتے ہیں کہ جس میں ہم ملٹیپل ہیڈز کو ڈسکس کریں تو ریلیونٹ انفرمیشن کو ریلیونٹ پورشن کے ساتھ جا کے لکھتے ہیں ہر پورشن کے ساتھ دو یا تین پیج چھوڑتے چلے جائیں سپورٹس ہے سپورٹس کے فوراں بعد کچھ مطلب لکھیں دو سے تین صفحے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اگر کوئی انفرمیشن کہیں سے بھی آپ کو پتا چلتی ہے خاص اور پر دو ہزار تئیس کے امتحانات کے لیے دو ہزار تئیس میں ہونے والے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں کہاں ہوئے کس نے جیتے کہاں ہوگا کتنے عرصے بعد ہوگا یہ آپ کو ضرور پتو ہونا چاہیے آج یہاں پر ہم جیسے کہ پاکستان کی سب سے موسٹ جو آپ کو پتا ہے کہ فیورٹ سپورٹ وہ کیا ہے وہ کرکٹ ہے آج ہم تھوڑا سا کرکٹ کے بارے میں انفرمیشن لیں گے صرف بیسک ورلڈ کپ کی حد تک باقی یہ کب ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے اسی طرح کرکٹ کے بعد ہم چلے جائیں گے ہاکی کی طرف کہ ہاکی کے حوالے سے کیا ہے ہاکی کے بعد ہم کچھ انفرمیشن لے لیتے ہیں آج فوٹبال کی کہ یہ فوٹبال کیا ہے کس طرح اور فوٹبال کے ساتھ اولمپکس دنیا کے جو سب سے پرانے ترین گیمز ہیں وہ کون سے ہیں وہ اولمپکس ہیں تو ان کے بارے میں بیسک انفرمیشن کچھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کوسٹن جو ریپیٹ ہو رہا ہے لارڈ ویشن ٹیسٹ کے اندر بھی ون پیپر ایگزیم کے اندر بھی وہ ہے نمبر آف پلیئرز کا آپ ون پیپر ایگزیم کے پیٹن میں دیکھیں گے تو ہر بار اس نے ایک سوال دی ہوگا جس میں کسی پرٹیکلر سپورٹس کے حوالے سے نمبر آف پلیئرز کے بارے میں انکوائر کی ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ فلان اس میں سب کو پتا ہے کہ کرکٹ ہے ہاکی ہے فوٹبال ہے یہاں پر تو 11 پلیئرز ہوتے ہیں تو نورملی یہ سوال وہاں پر نہیں آتا وہاں پر ایسا سوال کہ جس میں نمبر آف پلیئرز یا آپ نے وہ سپورٹس کے بارے میں اب رغبی کسی کو پتا ہوگا رغبی میں کتنے نمبر آف پلیئرز ہیں شاید یہ کسی بندے کو اگر کوئی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا ادروائز پتا نہیں ہوگا ٹگ آف وار رستہ کشی ہمارے ملک میں کھیلا جاتا ہے کتنے پلیئرز ہیں کبھی اس چیز کے اوپر توجہ ہم نے نہیں دی اس کا ایک آسان سا حل کچھ مین مین سپورٹس اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ اکٹھا کریں وہ سپورٹس کے جو آپ کے ون آن ون جو مقابلے ہوتے ہیں ایک سائڈ پر ایک ٹیم میں کتنا بندہ ہوتا ہے صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں چیز میں ایک سائڈ پر کتنے لوگ ہوتے ہیں چیز میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتی صرف اس لوکر ہے یا بلیڈ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک سائڈ پر ایک اور اگر باکسنگ کی بات کریں تو آپ ریسلنگ میں تو ایک سائڈ پر دو لوگ دیکھ سکتے ہیں باکسنگ میں ایک سائٹ پر کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک تو کچھ ایسی سپورٹ جیسے چیس ہے باکسنگ ہے سنوکر ہے بیلیڈ ہے یہ ون پرسن سپورٹ کہلاتی ہیں ان میں ایک سائٹ پر جو ٹوٹل ٹیم میمبر ہوتے ہیں ویسے تو اوورال تو دو کھلاڑی ہم اوورال کی بات نہیں کر رہے ہم جب بھی بات کریں گے نمبر اف پلیئرز کی تو ان ون ٹیم ون ٹیم میں یہاں پر کتنے ہوگے ایک کچھ ایسی سپورٹ ہیں کہ جس میں ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے سب سے پہلے main چیز دیکھو گے بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن میں کیا ہوتا ہے سنگل اور دبل دونوں ہے اس میں ایک پلیئر بھی ہو سکتے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں دو پلیئر بھی ہو سکتے ہیں ایسی کچھ اور سپورٹ اگر ہم اکٹھی کر کے لکھیں تو اس کے اندر ٹیبل ٹینس آ جائے گا ٹیبل ٹینس کے ساتھ ساتھ اس میں سکیش آ جائے گا یہ نمبر آف پلیئر ون آر ٹو ایک ٹین میں ایک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی اس میں لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اور گیمز کے بارے میں اگر ہم لکھیں تو پولو پولو میں چار کھلاڑی ہوتے ہیں سیکویس میں اگر آپ اس کو لکھیں گے تھوڑا سا یاد رکھنا آسان ہو جائے گا نمبر آف پلیئرز کو کہ یہ وہ سپورٹس ہیں جن میں ون پرسن ان میں ون آر ٹو پرسن پھر فور پرسن والی کون سی ہے پولو اب پولو ایک ایسی سپورٹس ہے جس میں کتنے لوگ ہوں گے چار لوگ ہوں گے اس کے بعد باسکٹ بال ہے اس میں ایک ٹیم میں فائیو پلیئرز ہوتے ہیں باسکٹ بال اس میں فائیو پلیئرز ہیں اگر ہم سکس پلیئرز والی ٹیم کی بات کریں تو آئس ہاکی اور والی بال آئس ہاکی الگ ہے اور دوسری ہاکی الگ ہے آئس ہاکی اور اس کے بعد والی بال یہاں پر اب اس میں جو نیکسٹ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اس میں کیا ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کے گراؤنڈ کو کیا کہا جاتا ہے کس کے گراؤنڈ کو کوٹ کہا جائے گا کہاں پہ گراؤنڈ کہا جائے گا اور اس کے حوالے سے اس کی جو میئرمنٹس ہیں وہ کیوں گی وہ نیکس لیکچر میں ہم اس کو مزید ایڈ کریں گے پھر حال نمبر آف پلیئر تک یہاں پر ہمارے پاس چھے چھے کے بعد جو سیون نمبر آف پلیئر ہیں وہ وارٹر پولو اس کے بعد نیٹ بال اور کبڈی وارٹر پولو نیٹ بال اور کبڈی یہاں پر جو ٹوٹل نمبر آف پلیئرز ہیں وہ کتنے ہیں وہ ساتھ ہیں ساتھ کے بعد تگ آف وار رسطہ کشی یہاں پر آٹھ ہیں تگ آف وار یا رسطہ کشی اس میں آٹھ پلیئرز ہیں اور اس کے بعد سوکر فوٹبال ہاکی سوکر فوٹبال ہاکی اور ہاکی کے بعد کرکٹ ان سب میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہوگا ان سب میں جو ٹوٹل نمبر آف پلیئرز ہوتے ہیں ون ٹیم کی سائٹ سے وہ الیون ہوتے ہیں اور رغبی کے لیے ففٹین پلیئرز ہوتے ہیں اب رغبی آپ کو اس طرح یاد رہ جائے گا کہ رغبی میں سب سے زیادہ جو ابھی تک ہم نے جتنے بھی سپورٹس دیکھی ہیں اگر ون سائٹ پر نمبر آف پلیئرز کی تعداد کے حساب سے دیکھیں کہ سب سے زیادہ نمبر آف پلیئرز کس ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک سائٹ کون سی گیم ہے وہ رغبی ہے جس میں ایک سائٹ پہ پندرہ نمبر آف پلیئرز ہوتے ہیں اگین سیم چیز کہ یہ یاد کیسے ہوگا جب ہم پڑھیں گے کہ جنب کرکٹ کا جو گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے اس کا سرکمفیرنس کتنا ہوتا ہے تو اس سرکمفیرنس کے ساتھ ہوکی کی طرف اور اس کے بعد فوٹبال اور اولمپکس کی طرف سب سے پہلے آپ کو اس کا جو لاسٹ ایونٹ ہے وہ اور آنے والا ایونٹ ان چار سپورٹس کے بارے میں آپ کو ضرور پت ہونا چاہیے لاسٹ ایونٹ کہا ہوا تھا کس نے ونوور کیا تھا نیکسٹ ایونٹ کہا ہوگا اور اس کے بارے میں وینیو وغیرہ اس کے بارے میں انفرمیشن کرکٹ اگر کسی کو یاد ہو لاسٹ ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا کرکٹ کا لاسٹ ورلڈ کپ ہاں وہ بہت بڑھانی بات ہے انگلینڈ نے جیتا تھا اگر آخر آخر پہ ہوا کیا تھا آخر آخر پہ جب ایک سین کریئٹ ہوا تھا آفیشلی وہ انگلینڈ نہیں جیتا تھا جو ایک رولز اگر آئی سی سی کا فالو کیے جاتے تو جو وہاں پہ ایک سین کریئٹ ہوا تھا ایک تھرو کی صورت میں تو بیسیکلی نیوزی لینڈ کا تھا لیکن آخر میں کر کر آکر انہوں نے کس کو دے دیا انگلینڈ کو دے دی بعد میں پھر معذرت ہوتی رہے گی کہ نہیں جناب یہ غلط ہوا جو بھی ہوا بٹ جو لاسٹ کرکٹ ورلڈ کپ ہے وہ کس کے پاس ہے وہ انگلینڈ کے پاس دو ہزار انیس میں انگلینڈ اس کا موجودہ چیمپئن ہے اور اس کے بعد ابھی دو ہزار تئیس میں یہ ہونا ہے اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا یہاں سے سوال اس لیے بھی آئے گا کہ یہ بڑا پوائنٹ آف ڈسکیشن بنو وہ بڑا ہارڈ ڈسکیشن کا پوائنٹ ہے اور وہ ہارڈ ڈسکیشن اس میں آج کل کیا چل رہی ہے کہ دو ہزار تئیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونا ہے اور کیونکہ انڈیا پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر چکا ہے اس نے جو بھی سریز پاکستان میں ہوئی ہے انڈیا نے کہا کہ جنب ہم پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ابھی تک جو پاکستان کا یہاں پر آپ دیکھ لیں تو وہ یہی چیز آ رہی ہے کہ ہم بھی انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ان کو پاکستان میں آ کر جان کا کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے تو ہمیں انڈیا میں لائف تھریٹس ہیں اب یہ اس کے اوپرے کوشن مارک لگا ہوا کہ کیا ہم یہ کھیلیں گے یہ نہیں کھیلیں گے بٹ دو ہزار تئیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ابھی انڈیا میں ہونا ہے جو دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ چیمپئن ہے دس اکتوبر سے پہلے پہلے جو بھی اس قسم کا آپ کا کوئی اگزیم آئے گا اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں جو اس سال کے ایمیٹس ہیں وہ ضرور اس میں پوچھا جاتا ہے ہاکی کے حوالے سے اگر اس میں پاکستان کے پاس اگر کرکٹ کے حوالے سے کوئی ٹائٹلز ہیں یہ نہیں ہیں ایک ٹائٹل تو بھی تک ہمارے گلے میں پڑھا ہو وہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ تو آپ بھولی نہیں سکتے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ ہے ہم نے ایک ہی ورلڈ کپ اس کے اندر جیتا تھا نائٹی نائٹی لیکن ایک اور بھی اس میں ہمارے پاس ٹائٹل ہے ایک ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا نائٹی نائٹی ٹو کے اندر جو کہ ونڈے ورلڈ کپ تھا اور ایک ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے وہ کس سال ہم نے جیتا تھا ہے کسی کو یاد ہے ہم 2009 کے اندر 2009 کے اندر تی ٹونٹی ورلڈ کپ ہم نے جیتا تھا تو کرکٹ کے دو ٹائٹل ہیں ہمارے پاس 2009 میں تی ٹونٹی ورلڈ کپ کی صورت میں اور اس کے بعد 1992 میں ونڈے ورلڈ کپ کی صورت میں دو انٹرنیشنل ہمارے پاس جو ہے وہ آورڈ موجود ہے مین کون کون سے ایک تی ٹونٹی اور اس کے بعد ایک ورلڈ کپ ہاکی ہاکی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک جب سے ہاکی کے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوئے تو اس کا جو سب سے زیادہ سنگل کنٹری وینر اگر ہم کہیں تو وہ کون ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کے پاس ہاکی کے چوٹل چار ٹائٹل ہیں چار بار پاکستان ہاکی کا ورلڈ کپ جیت چکا ہے لیکن یہ پرانے وقتوں کی بات ہے اکٹھا جب یہ نائنٹی سیونٹیز میں سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کنزیکٹیو ہم جیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سحیل وغیرہ کی صورت میں سب سے زیادہ دنیا میں اگر سنگل پرسن کے پاس گول کرنے کا کسی کے پاس عزاز ہے تو وہ سحیل کے پاس ہے جو کہ ٹو سکس سیون گولز ہے میرے خیال میں اس کے علاوہ تو کسی زبانے میں اس لیے ہمارا جو نیشنل کھیل ہے وہ بھی کون سے ہاکی ہی ہے ہمارا پاکستان کا جو نیشنل سپورٹ ہے ہمارا وہ ہاکی ہے اور ہاکی کے حوالے سے اس میں ابھی تک پاکستان کے پاس کتنے ورلڈ کپ ٹائٹل ہیں چار اور ایسا بھی ہوا کہ ہم چار ورلڈ کپ ٹائٹل رکھنے کے باوجود پچھلے کچھ ورلڈز اپ میں ایون کوالیفائی ہی نہیں کر سکے اتنی بوری حالت میں ہم یہاں سے رہ کے آئے ہیں تو اس میں جو ورلڈ کپ لاسٹ ہوا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا بیلجیم دو ہزار اٹھارہ اور بیلجیم جیتا تھا اس کا جو وینر تھا وہ بیلجیم تھا اس کے بعد یہ ویسے چار سال کے بعد ایونٹ ہوتا ہے چار سال کے بعد اس کو دو ہزار بائیس میں ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ سرکمسٹانس کے ویسے یہ دو ہزار تیس تک چلا کے اور دو ہزار تیس جنوری میں ہوا تھا انڈیا میں ہوا تھا جس کو جرمنی نے جیتا دو ہزار تیس جرمنی اس کا جو ہے وہ وینر ہے اور یہ انڈیا میں ہوا تھا دو مین چیزیں جو وہ پوچھتا ہے کسی بھی ان چار ایونٹس میں سے آپ ہر بار ایگزیم میں ایک ایونٹ ریپیٹ ہوتا دیکھیں گے اور وہ کونس انفرمیشن ہے سب سے پہلے کس سال میں اس کا لاسٹ ایونٹ ہوا تھا کس سال میں اس کا نیکسٹ ایونٹ ہوگا لاسٹ وینر کون تھا یا اس کا جو وینیو تھا وینیو کیا تھا یہ چیزیں پوچھی جاتی ہے زیادہ تر اس میں اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں فٹبال کی طرف تو ابھی آپ کو بتا ہے کہ دو ہزار بائیس کا فٹبال کہاں پہ ہوا تھا کتر کے اندر ہوا تھا جیتا کون تھا ارجنٹینیا جیتا تھا دو ہزار بائیس میں ہوا تھا اور اس نے ہرایا کس کو تھا فرانس اور فرانس کیا تھا 2018 کا وینر تھا 2018 کے وینر کو ہرا کر اب یہاں پر ایک جو نیا اس میں ایڈوانسمنٹ ہے وہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹکے ہیں وہ کیا ہے جو نیکس ورلڈ کپ ہوگا فٹبال کا پہلی بات ہے وہ تو ہوگا دو ہزار چھبیس میں دو ہزار چھبیس میں ہونے والے ورلڈ کپ میں دو نیو چیزیں ہیں جو روٹین میں نہیں ہوں اور وہ کیا ہے پہلی چیز کیا ہے کہ اس جو ورلڈ کپ ہے وہ تین ملک مل کے ہوسٹ کریں گے ایک سنگل کنٹری اس کو ہوسٹ نہیں کرے گی کون کون سے ہیں یو ایسے میکسیکو کینیڈا میکسیکو میں ہوگا یو ایسے میں ہوگا اور تیسرا جو ہے کینیڈا اور دوسری اس میں بات کیا ہے کہ کینیڈا فاردہ فرس ٹیمین ہسٹری وہ اس ورلڈ کپ کو کیا کر رہا ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اس سے پہلے کینیڈا نے کبھی بھی ہوسٹ نہیں کیا تو جو دو ہزار اس طرح کے سوال میں نورمالی وہ آل آر کریکٹ میں دے دیتا ہے کہ جناب جو ہمارا دو ہزار چھبیس کا فوٹبال ورلڈ کپ ہے وہ کہاں پر کھیلا جائے گا آپشن اے بی سی کر کے آل آر کریکٹ تو یہاں پر کیا سہی ہوگا آل آر کریکٹ سہی ہوگا اور اس میں مین چیز کہا کہ کینیڈا میں کتنی بار ہو رہی ہے فرس ٹیمین سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا اولمپکس کی بات کریں سیون 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 سکس بی سی ای بی فور کرسٹ یعنی کہ آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ ایک مذہبی گیم کے طور پر اس کو لیا جاتا تھا ایک اس کو ریلیجیس ریچول کے طور پر اس کو کیا جاتا تھا اور اس میں بھی کیا ہے یہ بھی ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے اور اولمپکس جو لاست ہوا تھا وہ دو ہزار اکیس میں ہوا تھا توکیو جاپان یہاں پہ ہوا تھا اور سب سے زیادہ جو میڈلز ہیں ون ون ٹو میڈلز لیے تھے کس نے یو ایس اے نے اس کے اندر ون ون ٹو جو ہے وہ میڈلز لیے تھے تو لاست جو اولمپکس ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا وہی اور اس کے بعد اب اگلا کیا ہوگا دو ہزار چوبیس میں ہوگا اور کہاں پہ ہوگا پیریس فرانس وہ ہوس کرے گا دو ہزار چوبیس کا نیکسٹ جو آنے والا اس کے حوالے سے ورلڈ کپ اور اگر پاکستان کی کسی بھی گیم میں اگر کوئی لانگ ٹرم ہم حکمرانے کی بات کریں تو ایک تو کسی زبانے میں ہمارے پاس کیا چیز تھی ہاکی تھی اور دوسری ہمارے پاس ایک اور گیم تھی وہ کیا تھی نہیں کپڑی بھی ہم نہیں تھے آپ نے دو نام سنے ہوں گے جان شیر خان اور جہانگیر خان کا نام سنے ہوگا سکوش پاکستان سکوش کا جو ہے اس کے پاس دو عزاز ہیں سب سے پہلے جو جان شیر خان ہے اس کے پاس ایک عزاز ہے سکوش کے حوالے سے اور جان شیر خان کے پاس کیا عزاز ہے کہ کنٹینویس اس نے ایک ٹائٹل سے اس نے جیتے ہوئے تو آٹھ بار لگتار اس نے جو اوپن چیمپینشپ ہے اس کی ون کی تھی جو کسی بھی سنگل پرسن کے حوالے سے سب سے زیادہ جیتے جانے والا جو ٹائٹل ہے وہ اس جان شیر خان کے پاس ہے اور جہانگیر خان کے پاس کیا ٹائٹل ہے جہانگیر خان کے پاس دو ٹائٹل ہیں اور وہ کیا ہے کہ نائنٹین ایٹی ون سے لے کر نائنٹین ایٹی سکس تک اس سارے عرصے میں وہ شخص انبیٹن رہا ایک سب سے طویل ترین سکوش کی جو وننگ لسٹ ہے اور وننگ سریز کی اگر ہم بات کرے تو وہ کس کے پاس ہے جہانگیر خان یعنی کہ یہ پورے چھ سال میں اس کو کوئی بھی شخص کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں ہرا نہیں سکا اور اس کے پاس دوسرا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کہ یہ ینگیسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل چیمپین تھا سکوش کے حوالے سے تو یہ کچھ بیسک انفرمیشن آج ہم نے دیکھی ہے سپورٹس کے حوالے سے آئندہ ہم اس کو کیا کریں گے اس میں کچھ کہ یہ ہی ہونی چاہیے جب بھی ہم ایڈ آن کریں اس کو ریوائز کریں اور پھر ایڈ آن کریں اور ریوائز کرنے کے لیے کس قسم کے سوالات ہوں گے اگر ہم بیڈمنٹن کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو کوٹ ہے اس کا سائز کتنا ہوگا کیا یہ انڈور گیم کے طور پر کھیلا جائے گا یہ آؤٹڈور گیم کے طور پر کھیلا جائے گا اس کے پوائنٹ کس طرح کہ ہوں گے کیا اس کا ایک سٹینڈرڈ اس میں رکھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہر گیم کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرنی ہوں ساری چیزیں ہوں گے